پاکستان میں ازادی صحافت کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں عالمی ادارے صحافتی تنظیمیں اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے ادارے پاکستان میں صحافت کو درپیش مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں مسلسل رپورٹ سامنے آ رہی ہیں پاکستان میں ازادی ازار رائے کو درپیش خطرات میں ناصر اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ آئے روز واقعات کی نویت بھی بدلتی جا رہی ہے اب براہ رات صحافی ملک کے دار الحکومت سے اغوا ہو رہے ہیں اور دن دہارے اغوا ہو رہے ہیں آسینیہ صحافی متی اللہ جان کو اسلام آباد کے علاقے جی سکھ سے اغوا کر لیا گیا جس کی تصدیق ان کی اہلیا نے بھی کی متی اللہ جان کی اہلیا کا کہنا تھا کہ مجھے ان کی گاڑی اپنے سکول کے باہر کھڑی ملی جس میں چابیاں بھی موجود تھی اس اس ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ مجھے سکول چھوڑنے کے بعد متی اللہ جان کو کچھ لوگ زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے صبح دس بجے انہوں نے مجھے سکول کے باہر ڈراب کیا وہ کہتے ہیں میں بھی آج ہوں گا تقریباً ایک بجے تک آپ کو پیک کرنے آوں گا مجھے ویسے اپنے سکول کے باہر تقریباً یارہ یارہ دس کا ٹائم تھا کہ شور کی آواز پھیل ہوئی اور کسی آدمی نے اس کو اجاز نہیں کر سکی کیونکہ گیٹ بند تھا گیٹ کے اوپر سے وہ نظر آر تھا اس نے ہاتھ اندر کر کے کہتا ہے وہ موبائل پک رہا ہے وہ موبائل پک رہا ہے یعنی اس نے پوائنٹ آٹ کیا تو میں سے جو دوسری ٹیچر تھی انہوں نے جا کے وہ موبائل ان کو ہینڈ اوپر کر دیا اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے وہاں سے تو ہمارے ذہن میں سے بھی تھا جیسے کوئی باہر کوئی کیس ہوئے کوئی چور باگ رہا ہے کوئی پولیسوں کا پیچھا کر رہی ہے یعنی بالکل زیر میں یہ کونسپٹ نہیں آیا کہ کوئی متیولا جان صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے اور جب تقریباً ایک بجے جب میں سکول سفاری ہوگی میں نے اپنے ہزبن کو کال کی کہ آگے مجھے پک کر لیں تو اس ٹائم کا ایک نمبر بن جا رہا کہ نمبر پر بیل جا رہی تھی وہ اس کو پک نہیں کر رہے تھے میرے ساتھ جو میرے سکول کا جو پی این ارس نے مجھے کہا میڈم آپ کی گاری تو باہر ویٹ کر رہی ہے اس پورے معاملے کی سیس ٹی وی فوٹیج جو منظر عام پر آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ افراد متیولا جان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جس کے بعد متیولا جان اپنا فون اسکول کی باؤنڈری وال میں پھینک دیتے ہیں اور انہیں اغوا کرنے والے ان کا فون واپس مانگتے ہیں اور دے دیا جاتا ہے اس پورے واقعے کی ایک اور سیس ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ گاڑیاں اسی جگہ پر آ کر رکیں جہاں پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج میں متیولا جان کو گھیرے میں لیا گیا تھا اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ویگو گاڑی بھی دیکھی گئی ایک ایمبلنس بھی ان گاڑیوں کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئی اس واقعے پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے تہاں مام صاحفیوں نے اس واقعے کی کھل کر مضمت کی متیولا جان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی متیولا جان کے بھائی کی طرف سے درخواد جمع کروائی گئی جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر اور آئی جی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر متیولا جان کو بازیاب نہ کرائے جا سکا تو فریقین کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں جنکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکامات سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاع شبلی فراز نے صحابیوں کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ متیولا جان کو اغوا کیا گیا ہے پوری کوشش کی جائے گی کہ آج پتا چل سکے کہ متیولا جان کہاں ہے کابینہ کے اجلاس ایک گھنٹہ ڈیٹ پہلے ختم ہوا تو مجھے یہ خبر ملی میں نے اسی وقت جو انٹیریر منسٹر ہیں اجاز شاہ صاحب ان کو میں نے فون کیا وہ راستے میں تھے ان کے بھائی میرا خیال ہے کہ کافی سیریس کنڈیشن میں ہیں تو وہ اسپطال کی طرف جا رہے تھے لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں مجھے اس کی پوری تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جلد ہی جلد کم از کم ہمیں پتا چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو ریکور کیا جا سکے ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی ساتھ ہی وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شریم ازاری نے ٹوٹر پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ صحافی متیولہ جان کے اغوا کا کچھ دیر پہلے پتا چلا اس معاملے پر آئی جی سام آباز سے بات کی ہے ہماری کوشش ہے کہ متیولہ جان کی بازیابی جلد از جلد ممکن منائی جائے ساتھ ہی وزیر آدم کی معاملے خصوصی براہ داخلہ مرزا شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ متیولہ جان کا اغوا قابل قبول نہیں ہے آئی جی سے بات کی اور ہدایت کی ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور بازیابی کو یقینی بنایا جائے اب اچھی بات ہے کہ تمام اہم عزران نے اس واقعے کی مذہبت کی ہے پوری ایکشن کی بات کی ہے امید ہے متیولہ جان کی جلد بازیابی ہو جائے گی کیونکہ دوسری طرف ایمنیسٹ انٹرنیشنل نے اس واقعے سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متیولہ جان پر پہلے بھی حملے ہوئے ہیں اور انہیں ان کی صحابت کی وجہ سے حراسہ کیا گیا ہے اس لئے ادارے فوری طور پر ان کا سراغ لگا ہے یومن رائٹس کمیشنر آف پاکستان نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر متیولہ جان کی صحیح سلامت واپسی کو یقینی بنایا ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اس معاملے پر ادعمل سامنے آیا فیپرس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو تداری نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت فوری طور پر متیولہ جان کی بازیابی کو یقینی بنائے یہ صرف میڈیا کی ازادی اور جمہوریت پر نہیں بلکہ ہم سب پر حملہ ہے آج یہ متیولہ ہے کل یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں ساتھ ہی نونلی کے سینئر اینوہ انہیں بھی اس واقعے کی مزمت کی متیولہ جان کو جس طرح اس حکومت نے گرفتار کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیموکرسی نہیں بلکہ پھینٹا کرسی بنانا چاہتی ہے کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا اس کو پھینٹا لگے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا آج جو گرفتاری ہوئی ہے متیولہ جان صاحب کی اس کی بھی ہم ساری پارٹی پاکستان مسلم بھی ایک نون اس کی مزمت کرتی ہے متیولہ نے میڈیا اور صحافت کی آزادی کے لیے پہلے بھی بات کی اور آج بھی کر رہا تھا میرا خیال ہے کل ان کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی تھی توہین عدالت کے مقدمے میں اس موقع پہ ان کو کسٹڈی میں لینا ان کی آواز کو صحافت کی آواز کو خموش کرنے کی ایک اٹیمٹ ہے جو ناکام ہوگی اب نون لیگ اس معاملے کی ذمہ داری حکومت پر آئیت کر رہی ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں خود علم نہیں ہے وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں جب ہماری نمائندہ حضور سی وحد گشکوری نے خود وزیر داخلہ اجاز شاہ سے رابطہ کیا اور ساتھ ہی آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا تو وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے پر تفتیش کر رہے ہیں